اسلام علیکم فرینڈز آج میں بنانے والی ہوں زبردست سے چٹ پٹے اور مزدار سے اچاری آلو بہت ہی سمپل ریسیپی ہے کوئی سپیشل چیز اس میں ایڈ نہیں کرنا پرے گے آپ کو تو کائنڈلی جلدی سے آپ ریسیپی کو دیکھئے اور ضرور ٹرائی کیجئے اپنا فیڈبیک مجھے دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اچاری آلو بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے اچار لیکن اس سے پہلے ہمیں چاہیے دہیں جس کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے پھینٹنا ہے ہم نے then ہم نے اس میں بریگ بریگ کٹیوی حدرک ایڈ کرنی ہے اس کے بعد بریگ بریگ کٹیوی حریمچ ایڈ کرنی ہے اور ان کو مکس کر لینا ہے تھوڑا سا ہم اس میں مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے اچار تقریباً دو سے ڈھائی چمچ اس میں اچار ایڈ کریں گے ہم اور جتنا حصہ کہ اچار کا جو تیل ہوتا ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جسٹ اس کو کر لینا ہے مکس مکس اچار یہاں پہ ہو گیا ہے اچھے سا ہے مکس اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ حلدی ایڈ کریں گے ایک ہی چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے پی سی ویلال میرچ کا آدھی چمچ اس میں پیساوہ دھنیا ایڈ کریں گے اور بلکل تھوڑی سی ایک چوتھائی چمچ کے قریب اس میں ہم جنجر پاوڈر ایٹ کریں گے اب ہم نے صرف اس کو کرنا ہے بلکل اچھی طرح سے مکس تاکہ یہاں تک کہ جو حلدی کا مسالوں کا کلر ہے وہ اچھی طرح سے دہی میں آ جائے اور بلکل دہی اور یہ ہمارے مسالے جو ہم نے ایٹ کی ہے اچار ایٹ کی ہے بلکل ایک جان ہو جائیں یہاں پر دہی کا جو ہمارا مکسچر ہے اچاری مکسچر ہے یہ آلموس درنا ہے بس اسے تھوڑا سا ہم نے مکس کرنا ہے ہمارا آپ کہنے کہ اچاری آلو کا جو اچاری پارٹ ہے مین پارٹ ہے وہ یہی ہے جو کہ ہم آلموس کمپلیٹ کر چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں سارے مسالے اچھے سے دہی میں مکس ہو چکے ہیں کلر بھی آپ کو دہی میں خوبصورت سا نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم ابھی فیلحال سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سیکنڈ پورشن کی جانب سب سے پہلے ہم نے آدھی چمچ کے قریب کلونجی ایٹ کرنی ہے ایک چمچ کے قریب ہم نے اس میں زیرہ ایٹ کرنا ہے اس کے بعد آدھی چمچ ہی ہم نے آدھی چمچ سے تھوڑی سی زیادہ آپ کر لیں ہم نے یہاں پر سوکھی کسوری میتھی ایٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر آدھی چمچ ہی ہم نے سونف ایٹ کرنی ہے اب ہم میڈیم فلیم پہ جو سب سے پہلا ہمارا ہر وقت کام ہوتا ہے کہ آئل کو ہم نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے اور ان چاروں چیزوں کو ہم نے آئل میں ایڈ کر دینا ہے لائک کلونجی ہے یہاں پہ سوکھی میتھی ہے اور سونف ہے زیرہ ہے تو یہاں پر ہم نے ایک سے ڈیر منٹ تک اس کو اسی طرح سے آپ کہلیں ہلکا سا فرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کلر بھی زیرے کا گولڈن ہو چکے تو یہ سٹیج ہمارے لیے بالکل پرفیکٹ ہے اب ہم نے جو آلو دیکھیں اس طرح سے ہم نے کٹ کی ہیں بہت زیادہ بری بھی کٹ نہیں کرنے اور بہت زیادہ برے بھی کٹ نہیں کرنے میڈیم سائز کے ہم نے آلو یہاں پر کٹ کر لینا ہے ان کو ہم اس میں آئل میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں جو ہمارا زیرے کا کلونجی کا خوبصورت سا ٹیکسچر جو ہے آلو پر آنا شروع ہو چکے اور کتنے خوبصورت خوبصورت سا یہاں پر آلو لگ رہے ہیں یہاں پر اس کی ٹیسٹ میں اور سپیشلی اس کی خوشبو میں اضافہ کرنے کے لیے میں دو عدد تیز پتہ ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہم نے تقریباً دو سے دہائی منٹ تک اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تاکہ فرائے کرتے کرتے ہی ہمارے جو آلو ہیں وہ آلو موسٹ ایٹی فائف تو نائنٹی پرچنٹ تک پک جائیں اچھے سے ایک سے دو منٹ بعد ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اسے اوپن کریں گے اور لو فلیم پہ ہم اسے ڈھک کے رکھیں گے پانچ سے سات منٹ بعد میں نے یہاں پہ اس پہ سے ڈھکن اٹھایا ہے اور ہمارے آلو موسٹ آپ کے لیے نائنٹی پرچنٹ تک آلو کوٹ ہو چکے ہیں بلکل پک چکے ہیں نرب ہو چکے ہیں یہاں پر اس ٹیج پہ ہم اس میں جو دہی ہم نے وہ سٹارٹ میں ریڈی کی تھی دہی کا مکسچر اچاری مکسچر وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور میڈیم فلیم کر دیں گے اور اسے مکس کرتے رہیں گے کیونکہ دہی کو ہم جب بھی کسی بھی کھانے میں ایڈ کرتے ہیں چاہے وہ اس طرح سے آلو ہو گئے یا کوئی بھی چیز ہوگی کوئی بھی سالن ہو گیا اس میں جب بھی ہم ایڈ کرتے ہیں تو دہی پھٹ جاتی ہے تو اس سین پہ اس سیچویشن پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ کونٹینیوزلی اس میں چمچ کو ہمیں ہلاتے رہنا ہوتا ہے مکس کرتے رہنا ہوتا ہے اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا سالن ہے جو بھی ہماری ڈش بن رہی ہے اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ دہی کے پھٹنے کی وجہ سے بلکل بھی اس طرح سے خراب نہیں ہوتا اچھا اب دہی کو مکس کرنے کے بعد تقریباً میں نے چار منٹ بعد چار سے پانچ منٹ بعد اس میں آدھا کپ کے قریب پانی آٹ کیا کسی بھی چیز میں چاہے وہ ہم یہ اس طرح سے آلو بنا رہے ہو یا کچھ بھی بنا رہے ہو دہی کے فوراں بعد ہمیں پانی آٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ تقریباً پانچ منٹ بعد پانی کو آٹ کرنا چاہیے تاکہ دہی کے پھٹنے کی وجہ سے اگر ہم فوراں اس میں پانی آٹ کر دیں گے تو دہی کا ہماری جو ڈش ہے اس کا ٹیکچر بہت ہی خراب ہو جائے گا یہاں پر بس ہم نے اس کو پانچ منٹ مزید پکانا ہے تاکہ اگر مسالوں میں یا آلووں میں کوئی بھی کسی قسم کا کچھا پن ہے تو وہ بھی یہاں پر ککڑ ہو جائے اور اس کو ہم نے بلکل سکھانا نہیں ہے اس طرح سے آپ دیکھیں ہلکا ہلکا سے ہم نے اس کو مویسٹ رکھنا ہے